آج عمران خان چیئرمن پی ٹی آئی اور مختلف اور دوستوں کی طرف سے جو الیکشن کمیشن اپ باگستان میں مقدمات دائر تھے ان کے بارے میں بریفلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپ باگستان نے نوٹس جاری کیے مختلف اپوزیشن کے لوگوں کو اور گورنمنٹ کے لوگوں کو کہ آپ حلقوں میں انتخابی مہم کے لیے نہیں جا سکتے ان نوٹسز کو پی ٹی آئی اور دیگر نے چیلنج کیا کہ یہ آئین کے اندر تین جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ان سے متصادم ہیں پہلا فریڈم آف ایکسپریشن کہ اگر حلقوں میں پارٹی چیف کو یا دوسرے لوگوں کو کہا جائے آپ جا کے گفتگو مہم نہیں چلا سکتے تو پھر کون مہم چلائے گا پاکستان میں رواج ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے جو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے اس کو لوگ سننا چاہتے ہیں اس کی پالیسز اس کا منشور اس کا پروگرام اور اس حلقے کے بارے میں اس کی رائے سننا چاہتے ہیں دوسرہ یہ کہ فریڈم آف ایسوسیشن لوگ اکٹھے ہوں اجتماع کا حق اس کے بھی یہ خلاف جاتا ہے اور تیسرہ یہ کہ جو سیاسی جماعت ہے اس کا مقصد ہی پالٹ ٹکنگ ہے پہنچنا ہے اس پہ ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے نوٹس کو اسلام آباد ہائی کورڈ میں جہاں رٹ ایڈمیٹ ہو گئی ہے عمران خان کی طرف سے کہ یہ نوٹسز ان کو آئین کے متصادم قرار دیا جائے باقی لوگوں نے بھی رٹس کی ہوئی ہیں کافی ساری تو آج کی جو سمات ہوئی ہے اس میں میں نے کمیشن کو یہ گزارش کی کہ آپ نے اسی طرح کے نواز شریف کے مقدمے میں جو یاسمین راشد پی ٹی آئی کی جو این اے ون ٹوئنٹی کی امیدوار تھی ان کی طرف سے مقدمہ ہے اس میں بھی میں وکیل ہوں اس میں کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جب سپریم کورٹ میں قانون کو چیلنج کیا گیا ہے اس کا فیصلہ ہوگا تو پھر ہم یہ کیس سنیں گے اس کو کہتے ہیں ایڈجن سینڈ آئی تاریخ کے بغیر اس کو کوئی تاریخ سمات مقرر کیے بغیر اس کو ایڈجن کر دیا گیا ہے تو اس پہ اٹھارہ تاریخ تک جو مقدمہ ہے اس کی سمات ملتمی کی گئی ہے میں دو تین باتیں اور بہت ضروری ہیں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں ان چیلنجز میں سے معاشی چیلنجز بھی ہیں علاقائی چیلنجز بھی ہیں عالمی چیلنجز بھی ہیں ایک سیدھا راستہ یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو نیا مینڈیٹ لینے کا موقع دیا جائے دوسری بات جو پاکستان کے ادارے ہیں کل ایک ہمارے آئی دی ادارے کے سربراہ ہیں دوست انہوں نے کہا کہ ریاست خطرے میں ہے یہ رواج ہو گیا ہے کہنے کا کہ ریاست خطرے میں ہے کوئی ایک آدمی کسی کو خطرہ ہو کسی ایک پارٹی کو خطرہ ہو کسی مقدمے کا خطرہ اور ریاست خطرے میں ہے بھائی یہ ریاست ہے کوئی ٹمارٹر نہیں ہے جو موسم جب بدلے گا تو رنگ اپنا تبدیل کر لے گا ریاست کو کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان کی ہاں جو سیاست ہے اس کو کسی جگہ خطرہ ہو سکتا ہے اور جو نظام ہے اس کی وجہ سے عوام کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا دوسری امپورڈنٹ بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ پاکستان میں ایک آئین ہے آئین کے تحت جو ادارے کام کر رہے ہیں ان اداروں میں سب سے امپورٹنٹ ادارے تین ہیں اس کو اقتدار کی مسلس آئین کی دوبان میں کہتے ہیں پہلی ہے پارلمنٹ وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو رہی ہے دوسری ہے پاکستان کے اساکر ان کے گھر میں اگر سال کے تین سو پینسٹھ دن ہے تو تین سو چھے سٹھ نوجوانوں کی میت آ رہی ہے اور تیسری ہے پاکستان کی عدالتیں عدالتیں کھلی ہیں کوئی بھی جا سکتا ہے کسی زمانے میں ایک سیاسی جج بیٹھا ہوا تھا صرف مخالفوں کے خلاف مقدمے چلتے تھے اب سب کے خلاف چلتے ہیں اس لیے اداروں میں تصادم کی کوشش نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا یہ رواج ختم ہو جانا چاہیے نعر بازی کا کہ جس کو خطرہ ہو کہتا ہے ریاست خطرے میں تینکیو